میں اور آپ اپنے مرضی سے یہ دنیا میں آئیں زور سے بولو نا جی میری اور آپ کی مرضی سے جانے والے ہیں اب مرضی سے بھی نہیں آئیں مرضی سے بھی نہیں جانے والے ہیں تو یہ جو بیچ کی زندگی ہے وہ کس کی مرضی کے مطابق گزارنا پھر اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی پوری زندگی میری اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات تمام کی تمام چیزیں تمام کام ہمارا رہن سہن ہمارا لین دین ہمارے معاملات ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری گفتگو ہمارا چلن ہر چیز کس کے مطابق ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا کیوں کرنا میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیونکہ میں نے اور آپ نے ہم سب نے کلیمہ پڑھا پڑھانے پڑھا کیا ہے بولو کلیمہ کیا ہے بولو زور سے بولنا پورے بولنا لا الہ الا اللہ ارے اللہ جیت جارے تم لا اللہ جیت جارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلیمے میں کس کا نام ہے اممہ کتلو کا نام ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود کسی کا طریقہ میں نہیں لوں گی کسی کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گی سوائے کس کے اللہ اللہ کے محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے ہاں میں نے اور آپ نے کیا کیا کلیمہ پڑھ لیا کلیمہ پڑھنے والے کے اوپر اب ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کیونکہ کلیمہ پڑھنے والا کون ہو گیا مسلمان ہو گیا اب مسلمان اپنی پوری زندگی کس کے مطابق گزارے گا کلیمے کے مطابق گزارے گا کس کے مطابق کلیمے کے مطابق یعنی میں اور آپ اب اسلام کو ماننے والے ہیں کونے بولو میں اور آپ اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے یا نہیں مانتے قرآن کو مانتے یا نہیں مانتے اسلام کو مانتے یا نہیں مانتے مانتے میری بہنوں کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی جس رب کو میں مانتی ہوں کیا میں اس رب کو جانتی بھی ہوں جس نبی کو میں مانتی ہوں کیا اس نبی کو میں جانتی بھی ہوں جس دین کو میں فالو کرتی ہوں جو کہتی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے جس کو مانتی ہوں کیا میں اس کو جانتی بھی ہوں جس قرآن کو مانتی ہوں کیا اس قرآن کو جانتی بھی ہوں نہیں جاننے کی وجہ سے ہی آج ہم نے ہماری پہچان بھولا دی ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہم نے آج بھولا دیا میری بہنو یاد رکھو یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھنا ہے نا تو خالی ایک کام کرو میری بہنو ہماری جو صحابیات اور صحابہ جنہوں نے اسلام خبول کیا تھا نا ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لو اگر وہ بھی نہیں دیکھ سکتی تو کم از کم ان ان لڑکیوں کو دیکھ لو جو اب اسلام کی طرف آ رہی ہے کتنی خربانیاں دیکھر آ رہی ہے مجھے بتاؤ میری بہنو ہم نے کلمہ پڑھنے کے لیے کیا خربانیاں دی کیا خربانیاں دی ماں باپ کو چھوڑنا پڑا گھر کو چھوڑنا پڑا دوستوں کو چھوڑنا پڑا ماہول اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا نہیں نا میری بہنو کسی کو ہم کو چھوڑنا نہیں پڑا اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی بہتری نعمت عطا کی اسلام اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بات یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو جب وہ غلام تھے امیہ بن قلف ان کا سردار ان کا مالک تھا وہ کیا یہ کلیمے میں ایسی کیا تاثیر تھی میری بہنو جو ان کے دل میں اتر گئی اور آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی وہ برداشت کر رہے تکلیف کو برداشت کر رہے مارا جا رہا برداشت کر رہے گھسیٹا جا رہا گرم گرم ریت پر ہم تھوڑی دیر دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے میری بہنو ہم آگو تب تب ہی شروع ہو جاتی گرمی شروع ہو جاتی ہم بے چین ہو جاتے وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب غور کرو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے غور کرو وہ ایسی کیا طاقت تھی لا الہ الا اللہ کی جو ان کو اس کی گرمی محسوس ہونے نہیں دی ریت پہ لٹا دیا جاتا گھسیٹا جاتا ریت پر گرم گرم ریت پر وہ بھی اللہ اکبر عرب کی گرمی کیسی رہتی میری بہنو گرما کی گرمی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی عرب کی گرمی اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا جاتا اسلام کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی میری بہنو ہم نے آج قربانیاں نہیں دی اس لیے جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اصل مقصد کیا ہے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے اور یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے تمہیں یا رضی اللہ تعالیٰ نہ میری اور آپ کے جیسی عورت ہے زندگی کا ایک لمحہ ایک بڑا حصہ گزار چکی ہے ساٹھ سے زیادہ ان کی عمر تھی ساٹھ سکسٹی اباؤ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ساٹھ سال کی ایک عورت ایک بزرگ لڑ رہی ہے اسلام کے لیے اسلام کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ابو جول ان کو مارتا ہے پیٹتا ہے ان کے پاس ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بڑھیا تو اتنی کمزور ہے تو اسلام سے پھر جا یہ لا الہ الا اللہ کے قلیمے کو چھوڑ دے میں تجھے مالک منا دوں گا میں تجھے مالک منا دوں گا میں تجھے دولت دے دوں گا ہر عیش اور آرام کی پوری زندگی میں تجھے دے دوں گا تیری دنیا میں زندگی بچی ہی کتنی ہے آرام اور سکون سے گزار لینا دنیا کی زندگی نوکر لگا دوں گا ایک چار پانچ نوکر لگا دوں گا تو اسلام سے پھر جا لیکن کیا ہماری امہ سمیر رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پھری نہیں پھری میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے غور کرو وہ اسلام کی نعمت کو انہوں نے سمجھ لیا تھا لیکن آج ہم نے اس نعمت کو نہیں سمجھا غور تو رک کرو کتنا بڑا ظلم ہوا آج ہم اسلام کے لیے خوربانی دینے کے لیے ہماری ایک انگلی تو کیا ایک ناخن کو بھی ہم خوربانی نہیں کرتے وہ ہماری ماں نے پوری جان کے خوربانی دے دی ابو جال ان پر ظلم کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے جب آخری حد اس کو سمجھ میں آگئی ہو سکتا ہے یہ بوڑیا جب اس کے جان پر بتائے تو پھر جائے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ایمان کی دولت جس کے دل میں اتر جاتی ہے اب وہ کبھی پھرنے والیاں نہیں ہوتی جو اصل نعمت کو سمجھ جائے اسلام کی وہ کبھی پھرنے والیاں نہیں ہوتی کیا کرتا ہے ابو جال دو پیروں کو دو اونٹ باندھ دیتا ہے اور خود ایک نیزہ لے کر ایک ہتیار لے کر ہماری امہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شرمگاہ پہ مارتا ہے ہماری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جا کر اپنے رب سے مل جاتی ہے حقیقی ربی کی طرف ان کی روح پرواز کر جاتی ہے خور کرو دو دکڑے ہو جاتے ہیں ان کے بوڑی کے اسلام کے لئے انہوں نے خربانی دینا امت کی پہلی شہیدہ ہے یہ عورت ہے عورت اللہ نے مرد کو رہی چھنا عورت کو چھنا یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے لیکن آج ہم نے جانا نہیں ہے میری بہنوں کہ اسلام یہ اتنی بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو دے دی گئی ہے اس کی خدر آج ہم نے نہیں کی خور کرو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کچھ دیئے ہم نے خربانی اسلام کے لئے نہیں دینا میری بہنوں کب دیں گے معلومیں خربانی کب دیں گے ہم کب ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جب میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے اس کو صرف مانیں گے نہیں جانیں گے ہم نے آج قرآن کو تو مانا تو ضرور ہے لیکن اس قرآن میں اللہ نے کیا کہا میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں کیا بیان کیا ہم نے آج جانا نہیں ہے میری بہنوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں یہ قرآن جزدانوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں محرابوں میں سوجا کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی یہ قرآن اپنے بیٹیوں کی جہیز میں پہلے لسٹ پہ پہلے نمبر پہ دینے کے لئے لکھنے کے لئے نہیں بھیجی گئی یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کا طریقہ بتانے کے لئے مجھے اور آپ کو بھیجی گئی لیکن آج ہم نے قرآن کو عزت کے نام پر اتنی عزت دے دی کہ سب سے پہلے اس کی بے حرومتی کرنے والے آج ہم ہی بن چکے یہ کیسی عزت ہے میری بہنوں جس قرآن کو جس مقصد کے لئے بھیجا گیا اس مقصد کو ہی بھول گئے لیکن اس قرآن کی عزت کا ہم نے یہ مقام بنا لیا کہ بس اس کو ہمارے محرابوں میں سجا کر رکھ دیا خور کرو میری بہنوں جب تک میں اور آپ قرآن سے نہیں جھڑیں گے میری اور آپ کی زندگی کا مجھے مقصد نہیں معلوم ہوگا میں نے پہلی آیت آپ کے درمیان تلاوت کی وہ بھی قرآن کی آیت تھی جس میں اللہ نے کیا کہا تمہاری زندگی کا مقصد کیا اللہ کی عبادت کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلا خورآن سے ہی پتا چلے گا کہ میرے اور آپ کا رب کون ہے خورآن سے پتا چلے گا کہ میرے اور آپ کے نبی کون ہے خورآن سے پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے یہ خورآن صرف اور صرف رمضان کے رمضان آتے ہی دورے کرنے کے لئے اس دنیا میں نہیں بھیجی گئی میری بہنوں نہیں بھیجی گئی توتہ اور مینا کی طرح رٹہ مارنے کے لئے خورآن نہیں بھیجی گئی یہ خورآن مشتق اور آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے صحابہ نے بہت خربانیاں دی میرے اور آپ کے نبی نے بہت خربانیاں دی میری بہنوں پتھر کہے طائف کے پتھر کہے میرے اور آپ کے نبی مستقی دین کو پہنچانے کے لیے